خالی بس ایک خوبصورت دیپی کا پادکون یا خوبصورت ایشوریا رائے کو دیکھیں یا پھر شارو خان، سلمان خان چار پائن دس جو بڑے نام ہیں ان کو دیکھ کے آپ بولیں گے ہم یہ بنیں گے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں یہاں پہ جو آتے ہیں صرف دوستی کے چکر میں لڑکیوں سے دوستیاں کرنے کے چکر میں میں ایڈز کرتی تھی اور ایڈز میں ہمیشہ ہستی لڑکیاں اچھی لگتی ہیں مطلب موسٹلی جو پرنٹ ایڈ کرنے والی موڈلز ہوتی ہیں وہ سب کو خوشی بہت ضروری ہے خوش رہنا بہت ضروری ہے اس فلم سے مجھے بہت ویلیو ملی بہت رسپیکٹ ملی اور مجھے بہت جہاں بھی میں جاتی تھی لوگ مجھے بہت بھاہو دیتے تھے سمائل بھی کروں میں بہت فورس کروں اپنے آپ کو پورا اپنا دل دماغ بدل دوں مگر مجھے ہسی نہیں آتی تھی اور میں ہستی بھی تھی تو وہ نقلی لگتی تھی کشنا ویشیک میں کیا خاص بات ہے کہ وہ جب جب بھی آوڈینس کے سامنے آئے ہیں تو انہوں نے اپنی ایک جگہ بنالی بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ ان کے خود کے ماما اتنے بڑے سٹار ہیں سپر سٹار ہیں do you want to join films don't know how watch and subscribe now join films youtube channel for thousands of free video lessons on how to join films hello friends welcome to filmy funday joinfilms.com میں ہوں آپ کا اپنا ویلیندراتور اور آپ دیکھ رہے ہیں بولیوڈ کا گوگل join films youtube channel گوگل پہ آپ سرچ کرتے ہیں کہ مجھے کیسے ایکٹر بننا ہے کیسے سکسسول ایکٹر بننا ہے ایکٹرز خاص طور سے پریشان رہتی ہیں لیکن کچھ لوگ ایکشن لیتے ہیں شروعات کرتے ہیں پھر وہ شروعات میں بھلے کچھ بھی کرنا پڑے یعنی کی اس مین مائل سٹوڈن تک پہنچنے کے لیے جو جو بھی چھوٹے چھوٹے سٹیپ لینے پڑتے ہیں وہ لینا شروع کر دیتے ہیں جیسے کہ میرے ساتھ ہے ارجمان مگل جو کہ جمہو کشمیر سے ہیں لیکن ساؤت کی فلمیں کی اس کے بعد بولیوڈ کی فلمیں کر رہی ہیں اور اب وہ ہمارے ساتھ join films studio میں ہیں تو welcome to join films ارجمان یہ جو پورا سفر ہوتا ہے یہ سیکرٹ تھا آپ کے لیے ایکٹنگ یا ایکٹنگ معلوم تھا گھر والوں کے لیے سیکرٹ تھا کہ یہ کرے گی کی نہیں کرے گی کیونکہ میں نے آپ کو دیکھا جس طرح سے آپ join films کے لیے آپ جس طرح محنت کر رہے ہیں اور نئے لوگ جو ہیں بیسیکلی جیسے ایکٹنگ سکول ہیں میں نے پلیز بھی کی ہیں اشار کا ایک دن پھر موہن راکھر جی کا ناٹک ہے اشار کا ایک دن گریش کرنار جی کا ایک اور ہے ہائی ودن میں نے میرا کہنے کا مطلب ہے جو میں نے آپ کے کام دیکھے جس طرح سے آپ دنیا کو بتا رہے کہ کس طرح فلم کو join کریں جو اقدم نئے لوگ ہوتے ہیں جنہیں کچھ بھی پتا نہیں ہوتا ہے ان کے لیے یہ ایک بہت صحیح راستہ ہے اور آپ اچھا کام کر رہے ہیں جو لوگوں کو aware کر رہے ہیں کہ کیا ہوتی ہے فلمیں اور کیسے ہوتی ہے ایکٹنگ اور کس طرح کام کیا جاتا ہے آپ ایسے خالی بس ایک خوبصورت دی پی کا پادکون یا خوبصورت اشوریہ رائے کو دیکھیں یا پھر شارو خان سلمان خان چار پائن دس جو بڑے نام ہیں ان کو دیکھ کے آپ بولیں گے ہم یہ بنیں گے یہ بننے آ جائیں گے اور پھر آپ وہ ہی سوچتے رہیں گے اور ویسے ہی گھومتے رہیں گے اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ کیسے کہاں سے محنت کر کے کس طرح سے کہاں پہنچے ان کی جرنی کیا تھی ان کا بیگراؤن کیا تھا آپ نہیں جانتے تو آپ ان کے جیسا بننے کی کوشش کرنے لگ جاتے تو وہ نہ کر کے بلکہ ان کو راستہ بتائیں کہ آپ کی جگہ اپنی ہے آپ الگ ہیں آپ جیسے ہیں آپ کو ویسا کام دیا جائے گا آپ جس طرح جو کر سکتے ہیں تو آپ اچھا کام کر رہے ہیں اس لیے میں سوچتی تھی کہ آپ سچ بات کر رہے ہیں تو اس لیے آپ سے ملنا چاہیے تین سال پہلے ہم نے سوچا گلتی میرے سے ہو گئی کہ میں نے تین سال بعد اپروچ کیا تو جب آپ فلمیں کرتے ہیں تو ایک تو ہوتا ہے فلموں میں جب ہم ایکٹ کرتے ہیں تو بولتے ہیں کہ کئی نہ کئی وہ زندگی کا ایک روپ ہوتا ہے میں اپنے بارے میں بات کروں کیونکہ سب الگ الگ ہوتے ہیں اور سب کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے ہر انسان الگ ہے اور ہر انسان کا ایکٹنگ کرنے کا طریقہ بھی الگ ہے اس کے اندر جانے کا کریکٹر کے اندر جانے کا طریقہ بھی الگ ہے سو میں نے دیکھا ہے مجھے جو بھی ابھی تک رول ملے ہیں جو بھی مجھے کام ملا ہے وہ اس کے اندر جو بھی پرفارمنسز میں نے کی ہیں وہ سب میں نے اپنی پرسنل experiences سے ہی میں نے اس کو perform کر سکی میں اس کو act کر سکی تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کچھ باہر سے سیکھتے ہیں basically آپ اپنے اندر سے ہی سیکھتے ہیں اور آپ اندر سے ہی recognize کرتے ہیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ہیں اور جہاں تک بات آتی ہے خوبصورتی اور talent کی تو talent ایک ایسی چیز ہے یہ آپ کی understanding پہ depend کرتا ہے آپ کتنا سمجھتے ہیں کتنا آپ نہیں سمجھتے ہیں اس پہ ہی acting کا پورا ہوئے جتنا sharp mind ہوگا آپ کا acting کر سکتے ہیں کوئی بھی acting کر سکتا ہے we are born actor ہم لوگ سبھی acting کر سکتے ہیں لیکن جب set پہ acting کرتے ہیں تو ایک تو actor کا perception ہوتا ہے میں ایسے act کروں گا آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ میں اس role کو جا کے ایسے کروں گا اس میں director کے input سے کتنا اچھا ہو جاتا ہے میں یہ سوچتی ہوں کہ جیسا جیسے مجھے dialogues ملے ہیں میں ان کو صرف یاد کرتی ہوں میں نہیں سوچتی کہ میں کیسا perform کروں گی کیونکہ اگر میں یہ کروں گی کہ میں کیسا perform کروں گی وہاں جا کے مجھے set پہ director نے بولا ایسا نہیں ایسا کرنا ہے تو مجھے گصہ آئے گا کہ میں تو ایسا کرنا چاہتی تھی تو وہ ایسا کیوں بول رہے ہیں لیکن فلم میری تو ہے نہیں میں تو نہیں بنا رہی فلم میں ڈائریکٹر نہیں ہوں تو جو ڈائریکٹر ہے اس کی فلم ہے تو وہ جیسے چاہتا ہے وہ جیسے سوچتا ہے مجھے ویسے کرنا ہے تو میں آپ کو بالکل پلین رکھتی ہوں ایک دم پلین رکھتی ہوں خالی ڈائلوگز کا رٹا مار لیتی ہوں اور ان کے ایموشنز اور فیلنگ سمجھ لیتی ہوں اور میں بہت پرانی فلمیں دیکھتا ہوں میں ساری ہیروینز کی موویز دیکھیں ساری فلمیں دیکھ چکے پرانے ہیروینز کی اور جیسے نوتن ہیں ان کی پرفورمنسز دیکھو آپ یا پھر مینہ کماری ہیں یہ ہماری مدرز ہیں یہ ہماری مدرز ہیں آٹنگ کی تو ان سے جب ویجنتی مالا جی ان کا نام بھی بھولنا نہیں چاہوں گی تو ایسے بہت ساری ہیروینز ہماری جن کو دیکھ کے میں بیسیکلی ان سے نہ ان کے ہاو بہاو یا ان کی باہر ہی کیسے ایکٹ کرتے وہ نہیں سمجھتی ہوں میں وہ اندر سے کیا محسوس کر رہے ہیں اس ڈائیلوگ کو بولنے کے لیے میں اس چیز پر کانسنٹریٹ کرتی ہوں تو میں بیسیکلی فیلنگز اور احساس محسوس یہ سب چیزیں میں سیکھتی ہوں میں یہ سب سیکھتی ہوں جب میں فلمیں دیکھتی ہوں میں اس میں یہ نہیں دیکھتی کون کیسا ہاتھ کر رہا کون کیسا پھیر کر رہا باقی ایکشن آپ کو ڈریکٹر بتائے جیسے آپ سیٹ پہ کھڑے ہیں جتنے لوگ ہیں آپ کو ان سب کا خیال رکھنا ہے باقی ایکٹر لائٹ والے کی لائٹ کٹنی ہونی چاہیے اس نے یہ لائٹ دیا ہے آپ کو اسی لائٹ میں رہنا ہے آپ اس سے ادھر ادھر نہیں جانتے آپ نے جو سوچا اس کو گھر میں رکھ دو باقی مٹی دیکھر ہے کہ آپ نے یہ لیا یہاں سے آپ نے یہ ترن کیا یہاں سے آپ نے یہ یہ کیا اور اسے کر کے یہاں سے آپ نے نکلنا ہے اسا کا تو میں نے جو سوچا وہ بی میں گھر پر رکھوں تو بہتر ہے کہ میں وہ ڈریکٹر نے جو بولا وہ کرنا ہے پھر ہیر والی بھول گے میں نے آپ کی بھائر یہاں سے یہاں چپکا دی تو آپ کو حلنا نہیں چاہیے بال نہیں حلنا چاہیے ہمارا بال ہمارا ہے سارا ہمارا ہے تمہارا نہیں ہے پھر کپڑے والے کوسٹیوم وہ والے آ جائیں گے بولیں گے کہ دیکھو اس کو ایسا رکھا تو اس کو ایسا ہی رکھنا ہے اس کو ادھر سے ادھر نہیں کرنا ہے تو ان کا بھی خیال لگنا ہے So A to Z everybody بہت ساری چیزیں ہیں بلکہ ایک ایک ایکٹنگ جو ہے اس کے اوپر میں سوچتی ہوں کہ جو ڈریکٹر جیسے بولے گا آپ ویسے ہی کرو جیسے آپ کو کیمرمن بولتا ہے ویسے سنو جیسے لائٹمن بولتا ہے ویسے سنو میک اپ، ہیر، کوسٹیوم، سیٹ جو چیزیں وہاں پہ جتنے لوگ ہیں ان سب کو آپ نے سمجھنا ہے اور سب کی حساب سے چلنا ہے You are a student forever Being an actor You are a student اپنے آپ کو کبھی بھی آپ یہ مسلم سمجھو کہ آپ نے ایک فلم کر لی دو فلم کر تین فلم کر لی تو آپ بڑے مالک بن گئے اس دنیا کے تو آپ ہی کی چلے گی ہمیشہ سٹوڈنٹی رہنا ہے ہمیشہ جو بھی ایکٹر بڑے سے بڑے ایکٹر جو ہے میں بولتی ہوں پتہ نہیں برا نو مان جائے لیکن امیتہ بچن ہے شارو خان ہے آمیر خان ہے اور ان سب لوگوں نے ان کو اگر آپ غور سے دیکھو کہ یہ پبلک کے سامنے بھی آئیں گے سب کچھ کریں گے مگر یہ ہمیشہ جب آپ ان کی فلمیں دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا یہ سٹوڈنٹس ہیں یہ اچھے سٹوڈنٹس ہیں اس لئے یہ کانٹینیو کام کرتے چلے جا رہے ہیں اور یہ بڑاپے تک کام کریں گے اپنے انڈ تک کام کریں گے کیونکہ یہ سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھا کہ ہم ٹیچر ہیں ہم بتائیں گے کہ بھئی کیا کرنا ہے ہم ایکسپرٹ ہیں ایسا کبھی نہیں سوچا اور جہاں پر بھی پریشانی آتی ہے وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر ایکٹر نے بھئی کسی کو سکھا دیا تو ایگو ہٹ ہو گئی بھلا ایکٹر کی اندر دماغ آیا تو آیا کیسے کیوں آیا وہ تو ایک ڈمی پیس ہے تو اس کو تو سب کی سننی ہے اور جب تک وہ سب کی نہیں سننے تھا تو برابر نہیں ہو اور جو جن کی سن رہا ہے وہ بھی سننے کے لائک ہونے چاہیے ایسا نہیں ہے کہ آپ بہتر جانتے ہیں اور وہ آپ سے کم جانتے ہیں اور وہ آپ کو سکھا رہے ہیں اور وہ غلط سکھا رہے ہیں آپ وہ کرنے جائیں گے تو آپ اپنی ہی ویلیو کھو دیں گے تو ابھی تک جو پروجیکٹ آپ کے جیسے کہ تین چھانے آئے پوشپا آئے ہٹی ایس اور کون کون سے ایسے موویز آپ کے آ چکے ہیں بھی تک میری پہلی فلم تھی پزہانی اپا کلوری اور یہ تمیل فلم تھی امبالیا فلم کی اس کے ڈریکٹر تھے آر پاون اور اس میں میرے ساتھ پردیپ چندران تھے میرے جو ہیرو تھے اور پھر اس کے بعد میں مجھے فلم ملی یارب جو مہشبت پروڈکشن سے ریلیز ہوئی تھی اور پھر اس فلم سے مجھے بہت ویلیو ملی بہت رسپیکٹ ملی اور مجھے بہت جہاں بھی میں جاتی تھی لوگ مجھے بہت 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 دیتے تھے ایسی کچھ چیزیں ہوئی جس کی وجہ سے میں بہت دنیا سے ہٹ گئی تھی ایک دم الگ ہوگی الگ ہوگی تھی بکوز اے لاؤسٹڈ میرے ایک بڑے بھائی تھے جو کی ٹوینیسکس یارز اول تھے وہ ٹو تھاؤسن ایلیون میں ہی پاسٹ اوے پر تب میں پزانی اپا کلوری کر چکی تھی تو اس کے بعد میں جو ہے میں ہوش میں ہی نہیں تھی بہت تائم تک تو پھر مجھے یہ فلم ملی یارب اور یارب فلم کرنے کے بعد اس میں تھی اجاز خان وکرم سنگھ اور حسنین حیدر آباد والا اس میں ڈریکٹر تھے اور پاکستان سے بھی ایکٹر تھے اس میں منظر سہبائی صاحب اور اخیلیندر مشرا راجو کھیر کافی اچھی کاسٹ سب بہت اچھے لوگ تھے بہت اچھا لگا مجھے ان کے ساتھ کام کر کے اس فلم کے بعد یہ پھر حادثہ ہو گیا پھر سے ایک اور حادثہ ہو گیا میرے چھوٹے بھائی گزر گیا میرا وہ ہی ویڈی یونگ ٹوائنٹی تری یئرز اور میرے سارے بھائی بہنوں کو میں نے اپنے بچوں کی طرح پالا سمجھ سکتا ہوں اور میں تھی میں چھوٹی لیکن میں نے سب کا بہت خیال رکھا اور میں اپنی فیملی سے بہت پیار کرتی ہوں جب میرے چھوٹا بھائی بھی گزر گیا میں جب جا کے میں بہت فوٹو شوٹ کرتی اس وقت جب میں جا کے سیٹ پہ کھڑی ہوتی تو میں ایڈز کرتی تھی اور ایڈز میں ہمیشہ ہستی لڑکیا اچھی لگتی ہیں تو موسی جو پرنٹ ایڈ کرنے والی موڈلز ہوتی ہیں وہ سب کو خوشی بہت ضروری ہے خوش رہنا بہت ضروری ہے وہ اندر سے ایسے ماہول میں رکھا جاتا جہاں ان کی صرف تعریف کی جائے ان کو اچھا اچھا بولا جاتا کہ وہ خوش رہے تو وہ جب خوش رہتی ہیں تو تب ہی اچھے ایکسپریشن دے پاتی ہے تو میرے ساتھ ایسا سین ہو گئی کہ میں اندر سے اتنی ہٹ ہو گئی کہ میں جا کر ہوں اور سمائل بھی کروں بہت فورس کروں اپنے آپ کو دل دماغ بدل دوں مگر مجھے ہسی نہیں آتی تھی اور میں ہستی بھی تھی تو نکلی لگتی تھی اس کے پیچھے صرف پین دیکھتا تھا تو پھر میں نے سوچ کہ مجھے روک جانا چاہیے پھر میں نے اپنے آپ کو روک دیا میں فلحال کام نہیں کروں جب تک ٹھیک نہیں ہو جاتی یا تو مجھے کوئی ایسا رول ملی جو اداس ہو اگر اداس ہوں تو اداس کریکٹر ملے گا تو ایسا کچھ ہوا نہیں ہوا ایسا سوری ایسا پرفومنس بہت ہار پرفومنس تھی اس کے اندر مگر کیونکہ میں اس کریکٹر میں تھی تو اس لئے زیادہ ڈیفیکلٹی نہیں ہوئی مجھے مجھے چھ سال بعد میری پہلی فلم کے بعد چھ سال بعد تک گھر میں کام کرنے والی صرف میں ہی تھی تو اس چکر میں کیا مجھے فائنینشلی بہت پرابلم آگئی تو جب مجھے فائنینشل پرابلم آئی تو پھر میں مطلب لوگوں سے ہیلپ لینا شروع کیا میرے فرینز بغیرہ سے اندسٹری تو اس فلم میں آپ کے ساتھ تھے کھشنا ابیشک اب کھشنا ابیشک کے لیے نورمل ہی کہا جاتا کہ کھونکی ٹائمنگ بہت اچھے پرپورمہ رہے ہیں کونفیڈنس لیول بہت اچھا رہتا اس تائم پہ اگر آپ کا کریکٹر جو آپ بتا رہے ہو دونوں کی تیونگ تھی اس فلم میں وہ کیسی رہی تیونگ ایسی تھی کہ ایکچلی میں وہ کیریکٹر میرا ایسا تھا کہ پیار میں ٹوٹی ہوئی سمجھ لیول تو مل کے دونوں اس میں دکھایا کہ دوستی کیا ہے مطلب ایک دوست جو ہے اپنے دوست کی مدد کرنے کے لیے وہ کسی بھی لیول تک چلا جاتا ہے اپنی عزت کی داؤ پر لگا دیتا ہے تو مطلب یہ ہوتی ہے دوستی اس کا مطلب یہ ہے تو میرے دوست رہتے کریکٹر مطلب کرشنا جو کریکٹر میرے دوست ہوتے ہیں اور پوزیٹیو انسان آکے اداس کو خوش کرتا ہے ایسی کشنا عویشیک میں کیا خاص بات ہے کہ جب جب بھی آوڈینس کے سامنے آئے ہیں تو انہوں نے اپنی جگہ بنالی بہت مشکل ہوتا کیونکہ ان کے خود کے ماما اتنے بڑے سٹار ہیں اس کے بعد بھی ایسی ان میں کیا خاص کوالیٹی آپ کو لگتی ہے آرٹیسٹ ہے وہ عام آدمی نہیں ہے آرٹیسٹ ہے وہ اس کے سامنے جو بھی آئے گا ان کے سامنے جو بھی آئے گا ہر انسان کو خوش کر دیں جب آپ دنیا لائف میں سٹار ہی ہیں جب ہر انسان آپ سے خوش ہو کے جاتا ہے کچھ سیکھ کے جاتا ہے آپ مطلب پوزیٹیویٹی بھر رہے ہیں کسی کے اندر کہتے ہیں کہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے لوگوں کو خوش کرنا تو آپ ان کو خوش کرنے کا کام کر رہے ہیں آپ سے بڑا کلان کون ہوگا فیر تو ہی 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 ٹیلنٹیٹ اور وہ جو ہے ہی اگر آپ کو ایک موقع ملے کہ آپ اپنے لئے ایک بہت اچھی سکرپٹ لکھو اور اس میں اپنے حضاب سے کوئی بھی رول دیں کیسا وہ رول ہوگا اب جو اچھی فلمیں بن رہی ہیں میں ان فلموں کا حصہ بننا چاہتی ہوں سچی کہانیوں کا حصہ بننا چاہتی ہوں میں چاہتی ہوں کہ مجھے ایسے رول ملے جو کی یادگار بن جائے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ مین لیڈ ہو ایکٹنگ میں لیڈ کچھ نہیں ہوتا وہ نائنٹیز کی ٹائم پہ تھا کیونکہ تب ایسے لوگ بھی تھے کلاکار بھی ویسے تھے اب پرانے نائنٹیز کے ہیرو ہیرو کو دیکھو مزہ آتا ان کو دیکھے جیس چارمی آج بھی ان کے اندر اتنا مطلب کلاس ہے ان کے اندر چام ہے ان کے اندر جادو ہے وہ آج کل کی کلاکار میں کہیں بھی دکھتا نہیں ہیں مجھے جب بھی گلز آتی ہیں اس انڈسٹری میں لکھے آتی ہیں تو جب شروعات میں آتی خاص سے تب کی چیز کو سمجھ نا چاہیے آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا دیکھو بات ایسی ہے کہ آج ہے انٹرنیٹ کا زمانہ تو جو بھی انسان آپ کو ملنے کے لئے بھولا رہا اس کے بارے میں آپ گوگل پر سرچ کریں اور دیکھیں کہ اس کی ویلیو کیا 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 ہے ایسے ہوا میں بات کرنے والے زمانے چھلے گئے ہم نے یہ فلم بنائے دی اور اس فلم کو پتا بھی نہیں کون نے کس نے بنائی دی اس لئے کہ پہلے پروفائل چیک کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ کام کا انسان ہے اور کام کر رہا ہے تو کام سے کسی اور انٹریسٹ میں بلا رہا آپ کو جو اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو آپ بہت پولائٹلی کیونکہ ایسے کیا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں یہاں پہ جو آتے ہیں صرف دوستی کے چکر میں لڑکیوں سے دوستیاں کرنے کے چکر میں ایسے لوگوں کے ساتھ میں آپ ان کی ایگو نہ ہٹ کرے کیونکہ ان کا انٹریسٹ فلم بنانا ہے ہی نہیں وہ آپ سے ملنا چاہتے کیونکہ آپ کے فین ہیں یا آپ پسند کرتے ہیں یا کسی ملنا چاہتے ہیں ایسا تو ایسے لوگوں سے آپ پیار سے بات کر کر یا پیار سے ہی ان کو ہینڈل کریں کیونکہ اس سب الگ ہوتے میرے خیال سے بہتر ہے کہ اس کے ساتھ اچھا بہت اچھا بہت کر کر لے چھوچ آپ سے نہ کہ اس سے بڑھ جائیں جگڑا کر لیں اس کو برا برا بھولیں اس کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے کیونکہ اس کو خود ہی سمجھ میں آجائے وہ بھی یہ ہے ہیں تو جیسا انہوں نے کہ آپ ان کی باتوں سے سمجھ سکتے ہیں اور ویسے بھی گلز کے اندر انٹویشن پاور بہت سٹرونگ ہوتا ہے اور اسی طرح سے اس طرح کے ویڈیو سے بہت اچھے سیکھیں سمجھ تاکہ آپ کو آپ کی لائف میں آپ کی سکس کے لئے کوئی بھی پرولم نہ آنے پائے اس ویڈیو سے آپ نے کی سیکھ سمجھ مجھے ضرور بتائیے اگلے ویڈیو میں پھر سمجھ دیکھ رہیے سیکھ رہیے جمع رہیے All the very best and reviews Switch on switch off acting method ابھی تک سب سے سرل اور پربھاوی method ہے جو آپ کے سمجھ اور مہنگی fees دونوں کو بچاتا ہے Switch on switch off acting method course book آپ Amazon Flipkart joint films website پر available ہے